سلام علیکم خریباً مجھے پانچ بجے یہ اطلاع ملی تھی کہ ٹرافک پولیس کے جانب سے نیلو فر ہسپیٹل کے سامنے جو فٹ پات پہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے اور میں نے ٹرافک ہوتے داروں سے بات کی ٹرافک ہوتے داروں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ ایک کمپلین ہے وہ کمپلین کی بنیاد پہ یہ کر رہے ہیں تو میں نے بھی ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ کانگریس حکومت ہے اور کانگریس حکومت کی ہی ہاکر پالسی ہے جہاں پر اگر کوئی بھی فٹ پات ہے یا غریب بندی والا کوئی کاروبار کرتا ہے تو یہی پالسی ہے کہ اس کو دوسری جگہ پہ اس کے کاروبار لگاتے ہوئے پھر اس کو نکالا جائیں اور یہاں پہ ہم نے تفصیلی دورہ کیا جو واقعے جو غیر خانونی دور پہ حال حال میں آئے ہیں میں نے ٹرافک پولیس والوں کو کہا ہے کہ ان کو ہٹا سکتے ہیں جو موویبل ہے جو آئے ہیں اور جس کا گھر یہاں کے کاروبار سے چلتا ہے ان کو حد بندی کر دی گئی اور ان کو ایک لیمیٹیڈ ایریے میں ان کو کاروبار کرنے کے لیے کہا اور یہاں پہ نیلو فر ہسپیڈل کا ایک بڑا ٹرافک کا پرابلم ہے وہ ٹرافک کے پرابلم کو بھی ہم نے سپرینڈینٹ صاحب کے ساتھ ملتے ہوئے یہاں کے مخامی سی آئی صاحب سے ملتے ہوئے جو پیشنٹ سپارکنگ ہے وہ نیلو فر ہسپیڈل میں اوپن کرانے کے لیے کہا اور ایک جگہ ہم نے دیکھی ہے وہاں پہ زیادہ گندگی اور جھاڑ اگنے کی ویسے کل وہاں پہ جی سی پی لگا کر وہاں پہ صاف صفائی کی جائے گی اور پھر یہاں پہ سی آئی صاحب کی نگرانی میں وہاں پہ پیشنٹ پارکنگ کا سٹارٹ کیا جائے گا تاکہ اس روڈ پہ اور ٹرافک کنجیشن نہ ہو میری آپ کے ذریعے سے یہ بھی درخواست ہے بے شک ہم آپ کے کاروبار کے ساتھ بلکل منجلس اتحاد المسلمین ٹھہری ہوئے مگر ہمیں بھی ٹرافک کنجیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی حد بندی کو پہچان نہ ہوگا اور پوری روڈ ہم اوکیپائی نہیں کر سکتے ہیں جس سے کئی ہزاروں لوگ جو اس روڈ سے آتے ہیں ان کو تکلیف ہو تو ہماری یہی حد بن گزارش ہے کہ بے شک آپ کا کاروبار اہمیت کا ہے آپ کا گھر چلنا بھی اہمیت کا ہے مگر اس سے ہزاروں کی لوگوں کی کوئی تکلیف کا باعث ہم نہیں بن سکتے یہ چیز کا خاص خیال رکھیں ٹرافک پولیس اور تمام محکمہ عوام کی خدمت کے لیے ہیں منلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے ہیں اور یہ چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم عوام کے لیے اور جو بہتری ہوگی وہ کریں گے میں شکر گزار ہمارے ٹرافک سی اے صاحب